اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئے دن ایک نئی صبح کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ایک بہت ہی مقدس جگہ یعنی مسجد میں آج میں یہاں کے خادم سے اجازت لے کر آیا ہوں کہ چند آشار پڑھنے ہیں نات کے تو انہوں نے مجھے اجازت دی انہوں نے کہا کہ پڑھیں اور ہمیں بھی سنائیں تو وہ اپنے کام میں مصروف ہیں تو ہم جو ہے مسجد میں سبحان اللہ آج آپ سب کی خدمت میں حاضر یہاں مسجد کی ٹائمنگ بھی آپ کو دکھا دوں پھر وہ تو سب ہی جانتے ہیں سبحان اللہ بہرحال نات شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی میری نات کا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اس نات کے بارے میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ یہ جنہوں نے نات لکھی ہے وہ قوت بینائی سے محروم ہیں یعنی پہلے ان کی آنکھیں تھیں یعنی دکھائی دیتا تھا ان کو پھر بعد میں کسی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی تو یہ خود پر انہوں نے اپنے پر لکھا ہے تو میں پیش کرتا ہوں محمد میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں بے نگاہی پہ میری نہ جائے دیدہ ور میرے نزدیک آئے میں یہی سے مدینہ دکھا دوں میں یہی سے مدینہ دکھا دوں دیکھنے کا قرینا سکھا دوں میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں جزاکو اللہ خیر یہ اقبال عظیم صاحب کی نات لکھی ہوئی ان کے بہت سے کلام ایسے ہیں جس میں انہوں نے اپنی آنکھوں کے مطلب آنکھوں کی روشنی نہ ہونے کے باوجود بہت سے لوگوں کو مدینہ کی زیارت کروا دی مکہ مدینہ ایسے کلام لکھے ہوئے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب پر اپنا کرم فضل رحم فرمائے اور ہم سب اللہ سبحانہ وتعالی تیرا شکر کرتے رہیں اور تیری عبادت میں مشغول رہیں کم از کم پانچ وقت نماز باجمات ادا کریں نہیں تو گنتی پوری ضرور کریں اور اپنے ہاتھوں میں رہتے ہوئے جو نیک کام کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے اپنا وہ اور سارے وہ کام کروائے اپنے جو اس کے محبوب نے بتائے ہیں ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حضور پاک نے اور ہم اس کی عبادت میں مشغول رہیں اس کا شکر کرتے رہیں اللہ وآلہ وسلم محمد وآلہ علی محمد لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ